پیغمبر نے نیک لوگوں کو بھی دیکھا نیکیوں کو اور خاص طور پر جب پیغمبر نے چار پانچ کا ریوارڈ بتایا کہ میراج between first and second آسمان میں نے فلا کو دیکھا کہ اس کو اللہ نے یہ رضبہ دیا یہ درجہ دیا یہ ریوارڈ مل رہا ہے یہ محل مل رہا ہے ایسی غوریں مل رہی ہیں اس طرح سے دودھ و شہد کی نہریں جنت نہیں میراج تو کسی نے ایک سوال کر لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ تو اس سفرے میراج میں سب سے زیادہ سواب آپ نے کس آدمی کا دیکھا جنت میں نہیں ابھی اس آسمان میں پیغمبر نے کہا اس آدمی کا دیکھیں یہ جملہ بہت توجہ سے سنیے گا پیغمبر نے کہا سب سے زیادہ سواب میں نے اس آدمی کا دیکھا جس نے کبھی کسی نیکی کو یہ سوچ کے نہیں چھوڑا کیا رہی تو بہت معمولی نیکی بہت جوٹی سی نیکی ہے یہ نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا بھئی آپ محنت کرتے ہیں تو کب جب پتا جائے کہ آپ کو ہنڈیڈ پاؤنڈ پر آور ملے یا ففٹی پاؤنڈ اگر آپ کو کہا کہ آپ پھلا کام کرو تم کو دو پینی ملے گی ایک گھنٹے کی آپ کام نہیں کریں گی چاہے آپ کو ضرورت بھی ہو لیکن آپ کہیں گے اتنا اتنی ارننگ فائدہ کیا محنت کرنے کا نیکیوں میں کبھی یہ بات نہ کیجئے گا چھوٹی سے چھوٹی نیکی جیسے کل میں نے ذکر کیا بسم اللہ پڑھنا یہ بھی ایک نیکی کسی مومن کی آپ پریشانی دور کر ہی نہیں سکتے پوسیبل ہی نہیں ہے خالی اس کی بات سن لینا تاکہ اس کا فرسٹریشن دور ہو جائے یہ بھی ایک نیکی ہے